اسلام علیکم انٹرویو پرپریشن اس کے بعد میں اپنے کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں ایکسپیرینس کے لیے جنہوں نے ٹیسٹ دے دیا ہے اور ہاپ فول ہیں اور انٹرویو کی تیاری سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ویڈیو کلپ بہت زیادہ ہیلپ فول ہوگا ان کے لیے کیونکہ جو ایک گائیڈنس ہوتی ہے ایکسپیرینس ہوتا ہے ایکسپیرینس کا کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے جو آپ کے ہارڈ ورک کو پھر سمارٹ ورک میں کنورٹ کہتا ہے کیونکہ فیو ٹیپس سٹریٹیجیز آپ کو بالکل آگے لے جاتی ہیں ان لوگوں سے پہلی بات تو یہ آپ مائن میں رکھیں کہ جو ایک ٹیڈیشنل انٹرویو کا ہم سنتے ہوتے تھے اور میں بھی سن چکا ہوں اپنے سینئر سے وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے یار کوئی ایک رائٹر کا ورک تیار کر کے چلے جاؤ مطلب کیسے اتنا اتنا ایکسپیکٹیڈ ہوتا تھا انٹرویو کہ لوگ صرف ایک ورک تیار کر کے چلے گئے رائٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جانرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف ایک رائٹر اور اس کا ایک ورک کی بات کر رہا ہوں کیسے کیونکہ جب آپ انٹرویو بیٹھتے ہیں تو آپ مپک ورک کا نام تو ایک دو ایریا کے اپکے انٹرویو بات پوچھکے وہ پوچھنے کہ فیورٹیو انٹرسٹ کیا ہے آپ کا آپ دات ہے ڈراما پھر اللہ پیارتیا ہے discrete ڈراما تسٹ کونس ہیں آپ کا آپ بتاتے ہیں کہ فیوریٹ فار коммент جب تو وہ پوچھتا ہے پھر بیک ایڈ کا فیوریٹ ٹراما کونس ہیں آپ کا تو آپ کو پتہ ہے کہ بیکٹ کا سب سے فیوریڈ ڈراما کونس ہے تو لوگ صرف ایک ورک ہی تیار کر کے چلے جاتے تھے کیونکہ وہ ڈیسنٹرلائز کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے وہ اسی ورک کے اوپر آگے کڑا ہو جاتا تھا دنبا ایک ورک کے اوپر تو یہ انتہائی انتہائی آسان ایک انٹرویو ہوتا تھا جس میں صرف آپ کی سپنگ سکلز اینڈ کونفیڈنس ہیتنا ہی کرتے تھا بٹ جو ہماری فیلز میں انٹرویو ہوئے تو وہ ایسا کچھ نہیں تھا میں آپ کو دو تین اسٹیفیکٹس ان اب نون ٹریڈیشنل انٹرویو جو ہمارے سٹارٹ ہوئے تھے ان کے بعد آتا ہوں وہ کیا تھے پہلے بات تو یہ ہے کہ ٹریڈیشنل انٹرویو میں آپ کو یہ آپشن دیا جاتا تھا بتائیں کہ کون سا ایریا کون سا رائٹر کون سا ورک لیکن یہاں کچھ بات نہیں تھی یہاں پر ایسے بھی انٹرویو ہوئے ہیں کہ وہ ڈیریکٹ پوچھتے ہیں جس نے ڈراما اپنا فیورٹی ایرے تیار کیا اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ مجھ سے وہ ڈراما کے بارے پوچھے گا بٹ اس کو کوشن کیا جا رہا ہے نوول کے بارے میں پھر نوولیس تو وہ کہاں گیا وہ تو آؤٹ ہو گیا ادھر اسی طرح ایون یہ تو بھی کچھ نہیں ہے میری ایک کلاس فیلو سے she stood ninth position in پنجاب اس سے ڈیریکٹ یہ صرف پوچھا گیا کہ جان ڈن کی کسی پوائم کی اوار مطلب کوئی پوچھا گیا فیورٹی ایرے کون سا ہے ریٹر کون سا ہے اگر پوائٹ بھی ہے تو پوائٹ کون سا ہے ڈیریکٹ آگیا جان ڈن کی پوائم کی اوار اپریڈنٹیشن دے تو اتنا ہائی لیول کے کوشن کیے گئے ہیں تو ان سب سے نبتنے کا جو میں نے اپنا ایک شیڈیول کیونکہ ہم میں سارے انٹرویو میں ایک گروپ بنائے ہوا تھے کافی تو جہاں بھی پنجاب میں ہوتے تھے انٹرویو تو وہ ہم تک پہنچ جاتے ہوتے تھے اس کے علاوہ پھر ہم نے یہ ذکر کیا ہوا تھا کہ ہم نہ انٹرویو جہاں فیصلہ باد میں ہوا تھا میرا تو ہم وہاں بہر جا کے ٹھائر جائے کرتے تھے تو وہاں سے جو انٹرویو ہوگا ہوتے تھے ہم ان سے پھر پوچھا کرتے تھے کیا کیا پوچھ رہے ہیں ان سے تو وہ ہر بندے سے ڈیفرینٹی سوال ہر جگہ پہ ہر پینل میں چاہے فیصلہ باد ہوا لاور ہوا سرگودہ ہوا کہیں بھی ہوا وہ ڈیفرینٹ ہر جگہ پہ ڈیفرینٹ سٹریٹیجی ہوا کرتے تھے اس طرح پھر پینل ڈو پینل آپ کے مارکس بھی ویری کرتے ہیں تو جو کہتنا ایک کیلکولیٹڈ تیاری کیلکولیٹڈ تیاری یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا فیلیر کا چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں تو میں نے ہر چیز ہر سٹریٹیج انکارپوریٹ کی جو ہر سینٹر میں چل رہی تھی اور وہ یہ تھی کہ مجھے نوولیسٹ بھی تیار کرنے چاہیے مجھے ڈراما ٹیسٹ بھی تیار کرنے چاہیے مجھے پویٹ بھی تیار کرنے چاہیے مجھے پروز رائٹر بھی تیار کرنے چاہیے مجھے تھیرسٹ بھی تیار کرنے چاہیے مجھے کرٹیس کرٹکس بھی تیار کرنا چاہیے کرٹسزن کے لحاظ سے تو میں نے یہ سارے تیار کیے اچھا ابھی میں یہ تیار کر رہی رہا تھا تو پھر پتہ لگا کہ وہ کبھی کلاسکس خود پوچھ لیتے ہیں ہاں بھی بتائیں کلاسکس میں کونسا ڈراما ٹیسٹ ہے آپ کا فیوریٹ پھر کبھی موڈن میں تو میں نے کہا آپ کیا کرو پھر میں نے مزید اور بینگ ڈیفنسیو لائنز میں نے دو دو پھر رائٹر تیار کیا ایک ڈراما ٹیسٹ کلاسک اور ایک موڈن ایک نوولیسٹ کلاسک اور ایک موڈن ایک پویٹ کلاسک اور ایک موڈن اسی طرح تیاریس کیوں کہ تیاری اور کریسم تو میرا فیوریٹ ایریا ہے تو ادھر مجھے پڑھنا ہی نہیں پڑا اور ریسرچ بھی جو ایم فل کرو کے لیے ریسرچ کا بہت ایشو بناتے تھے بٹ یہ تو ابھی طرف ایک ایسپیکٹ میں آپ کو کلیر کیا ہے کہ نوٹ ایڈیشن اور ٹیڈیشن جو بہت بہت ٹا اگر آپ کو ایک دام اس کا بارے پتہ لگے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک انٹرویو ہے بسکلی وہ تین حصوں میں آپ کو تیار کرنا چاہیے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کا ایک comprehensive introduction جس میں آپ کے بارے میں آپ کی شورن سے لے کر آپ تک سکولنگ اگر اوپر نیچے ہوئی تو پھر کیوں ہوئی یہ آپ کو جواب آنے چاہیے ٹھیک ہے نا میرا یہ تھا کہ میری راجنپور سے میری ہے انٹر پھر میں نے ایدھر بی ایس کیوں گی پھر ایم فل بی ایدھر کیوں کیوں ہر جگہ بھی آپ سے کیوں پوچھیں گے آپ کی introduction کے بارے میں ٹھیک ہے تو آپ سائنس کے سٹوڈنٹ ہاں بھی ایدھر کیوں ہے مطلب اس طرح کے آپ نے ایک لازمی نہیں کہا ہائی فائی آپ کے جواب ہوں بلن لوجیکل ٹو دی پوائنٹ جواب ہوں کیونکہ لوگ کبھی کبھی ہائی فائی جواب ڈھونے کی کوشش میں کیونکہ انٹرویو میں پوچھا جا رہا ہے وہ بڑا جو انا فلوپ کر بیٹھتے ہیں خود کو بڑے بانگی جواب دیکھے آپ نے comprehensive introduction تیار کرنا ہے اپنے بارے میں اپنے ایریا کے بارے میں ایریا کی personality and آپ کی پیداوار اور overall contribution پاکستان آپ کی standing آپ کی ایریا کی اور everything آپ نے تیار کرنی ہے اپنے ایریا کے نام سے لے کر everything وہاں کی personality تو تھا کچھ ایک بہت comprehensive پھر آپ نے comprehensive تیار کرنا ہے جینا نالج کے اوپر specially current affairs کی issues جو چل رہے ہوں ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد تیسرا جو آپ کا section ہوگا وہ ہوگا آپ کا subject کا جو subject کیونکہ جو پہلے دو چیزیں ہیں نا introduction and your gk یہ ہوتا ہے chairman صاحب کے پاس ایریا ادو وہ subject بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن یہ specialist بھی وہ پوچھتے ہیں پھر آتا ہے آپ کا subject specialist کے بارے دو ہوتے ہیں وہ in maximum cases تو وہ جو میں نے آپ والی discuss کر چکا ہوں non-traditional way میں کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں وہ آپ نے تیار اچھا میں آپ کو ایک بار ایک اور interview بتاتا ہوں صرف میں extreme بتانے کے لیے آپ کو رہا نہیں رہا ہوں صرف extreme بتا رہا ہوں اور اس کے لیے ایک بہت اچھی confidence کی ضرورت ہے ایک لاہور میں ایک interview ہوا لڑکے کا تو وہ اب کہہ رہا ہے کہ ایک میڈم میرا interview لیا تو میڈم سے پہلے بولتے ہیں chairman صاحب سے میرا سارے question ہو گئے جو یہ introduction وغیر کیا ہوتے ہیں تو chairman صاحب نے پوچھا کہ آپ کا favorite area کونس ہے تو میں نے بولا کہ میرا جو ہے نا novels تو بولتے ہیں میں novel اس سے تیار کیا ہوا تھا کیونکہ وہ non-traditional ان سے تیار کیا ہوا تھا سب نے اسے تیار کیا ہوا تھا جو شروع شروع میں آئے تو بولتا ہے جو میڈم بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ بتائیں classic drama کے بار میں آپ کہہ جانتے ہیں وہ بولتے ہیں even chairman نے اس سے پوچھ لیا کہ میڈم یہ تو اپنا favorite area novel کہہ چکا ہے تو وہ بولتے ہیں ہر کوئی بات نہیں پھر بھی اس کو پتا ہونا چاہیے وہ بولتے ہیں آپ وہ drama کے اوپر شروع ہوگی اور ایک classic drama کے اوپر مجھے میرا وہ تیار نہیں تک دیکھیں تھوڑا بہت تھوڑا بہت آتا تھا بہتا ہے لیکن بولنے ہے لیکن میں زمین اسمان کا فرق ہے مطلب جب تک آپ کو بہت اچھا بہت اچھا نہیں آتا نا اور practice نہیں کی تب آپ interview میں ہو ہی نہیں سکتا آپ بول سکیں you can't utter a single word in interview اس میں بہت کچھ matter کرتا ہے آپ میں وہ چیز منج ہونی چاہیے جس کے پر بات کر رہے ہیں آپ return میں تو میں تھوڑا بہتا ہوتا 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 گیس شہز یہ وہ چھپ کر کے لگ رہتا ہے کوئی confidence matter نہیں کرتا کوئی ایک خوف نہیں ہوتا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوتی بولنے والی بولنے اور لکھنے میں زمین اسمان کا فرق ہے آپ اندازہ لگا لیں آپ اپنے classes کے experience کے stage پر جانے اور بیٹھنے میں کیتنا فرق ہوتا تھا تو یہ بہت issue کرتا ہے آپ کا تو اس کے پھر آپ question سٹارٹ ہوگے drama کے اوپر ایک drama بولتا ہے اب ایک question drama پہ ہوتا تو میں ابھی بول رہا ہوتا تھا direct دوسرا question ہوں کر دیتے تھے ابھی وہ میں بول رہا ہوتا تھا incomplete ابھی وہ تیسرا question بولتے ہی طرح پسینہ میرے چھوٹتے رہے اور وہ literally بہت جونا abuse کر رہا تھا at the end of the interview well اب یہ سارا ہوتا میں ہم نے experience میں لکھا تھا تو اس طرح کا بھی محلوب scene چلتے رہے ہیں تو اس کے بعد یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا دیوینوی ڈیوینو کی کس میں ہوتی ہے وہ کبھی کبھی پھر اس گرامر بھی آپ سے پوچھتے ہیں وہ sentenceیں بنا کے دیں یا presentation آپ کر کے دیں کسی topic کے اوپر اچھا یہ تو ہوگی اس کے اوپر تین چیزیں لیکن جو چوتھا area بہت بڑا ہے وہ ہوتا ہے Decorum of interview like آپ نے یہ تو آپ نے اچھی طرح تیار کرنا ہے انٹرمو میں کس طرح جاتے ہیں آپ کا بگیرہ کس طرح ہونے چاہئے آپ کے اوبرال appearance کس طرح ہونے چاہئے کونفیڈنس بہت میٹر کرتا ہے انٹرویو کے اندر میرے بہت سرے دوستوں کو صرف اس لیے آؤٹ کیا گیا کہ ان کا کونفیڈنس نہیں تھا اور یہ ان کے چیئر میں نے خود کہا تھا تو کونفیڈنس اور کونفیڈنس کیسے آتا ہے دو چیزیں کونفیڈنس آتا ہے جب آپ نے ہر چیز کور کی ہو پلس آپ نے پھر موکس دی ہو سٹوڈنٹ اگنور کرتے ہیں موکس دینے کو میرے بہت سرے دوست تھے 30 پلس میں دوستوں نے یہ ریٹن کلیئر کیا ہوا تھا جاننے والوں میں سے لیکن ان جانویلس میں ہم صرف دو سے تین کلیئر ہوئے تھے تو انہوں نے سمجھا کہ جس طرح ہم چھپ کر کے بیٹھ کے تھیری پڑھ کے دیا یہ ہم انٹرویو بھی اس طرح دے آئیں گے ایک مہینہ میں فیصل آباد رہ گیا تھا اور موکس دے تیاری کرتا تھا نہ صرف اپنے پروفیسر سے تیچر سے بلکہ ہر سیمینہ کرتا ہوتا تھا اور اس کے بعد جو میرے دوسرے کچھ بہت اچھی دوست سے نیوکلیئر کے انٹرویوز بہت اچھے کیونکہ یہ جو آپ کو بیسک اٹاکروم کی بات کرو میں ان سے پھر پوچھتا ہوتا تھا ایک بندہ نے مجھے بہت اچھی بات کی تھی تو وہ مجھے بہت بہت ہیلپ کے میرے انٹرویو میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ ریاض رکھنا کبھی کبھی آپ کو جان بھوچ کے ڈاؤن کرتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے رہیں گے جب تک آپ گریں گے نہیں تاکہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ گر کے اٹھتے ہوئے جب آپ کا پریشر ڈالتا ہے ناکامی کا پھر آپ کیسے فیل ہوتے ہیں اور میرے ساتھ اس لیٹرلی میرے انٹرویو میں ہوا تھا انہوں نے مجھ سے جان بوچ کے جو سوال کے میں نہیں آتے تھے اور وہ جب نہیں آتے تھے وہ مجھے ڈانڈنا شروع ہو جاتے تھے مجھے ڈانڈ کرنا شروع ہو جاتے تھے لیکن کیونکہ یہ بات میں نے سنی ہو جاتی تو آپ مجھے ڈانڈنا شروع ہو جاتے تھے اس لیے کہتا ہے نا نولیج جز پاور کہ اگر مجھے یہ بات نہ سنی ہوتی تو میں بالکل ڈاؤن ہی ہو جاتا پتہ تھا کہ یہ مجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس طرح کہ یہ ڈاکرم میں آ جاتے ہیں انٹرویو کے چیزیں یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے ہیں اگر آپ کو پتہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کنشوز ہو جائیں گے اسی طرح سے ہی اور ڈاکرم چیزیں آجاتے انٹرویو میں ہمارے سینٹر میں ایک لڑکا تھا تو اسے چیئرمن صاحب نے پوچھا کہ بتائیں نائنٹیز میں فلانا جو میکش ہوا تھا کس نے منا فیورٹ ایڈیا کرکٹ بتایا تھا تو وہ بولتے ہیں کہ سر میں تو پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت اب دیکھنا یہاں یہاں روڈ ان اللوجکل قویشن کیا مطلب تم اگر کسی چیز کو تم گئے نہیں ہو تو تم نے دیکھا نہیں ہے تم سے پہلے بنے تھی تم اس کو پتہ نہیں ہو چاہیے انتہائی انسلڈنگ جواب ہے تو اسی جواب کے بعد چیئرمن صاحب نے اس کو باہر پھینک دیا تو یہ ڈاکرم کی چیزیں میں فالو کرنی بڑھتی ہیں پھر جواب کیسے دینا ہے کتنا دینا ہے پھر اگر وہ کبھی کبھی پوچھتا ہے وہ اپنے وہ پھر جواب دینا ہے تو یہ میرے نظیق انٹرویو ایک پرسنیلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے جہاں پر کیا نام ہے اس کا نوم چومسکی کی دو ٹرمز ہیں پرفارمنس اینڈ پرفارمنس اینڈ ایک اور وارڈ ہے اس کا تو مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ جو دوسری ٹرم ہیں اس میں نہیں آرہی وہ ہوتا ہے کہ اوورال آپ میں یہ چیزیں ہیں بیس جو آتی ہوئے اور پرفارمنس ہے کہ آپ کتنا جواب دے رہے ہیں تو جو ایک بندے کے اندر اوریجنل اس کا ہوتا ہے نا اوریجنل وہ چاہے دو جواب بہت اچھے دے دے اور اوہرال اس کا ایک بیہیور جو ہے لیکن وہ ٹاس ایم آس نہیں ہو رہا ہے اس کا وہ کانفیڈنس نہیں چھوڑ رہا ہے اس کے بعد وہ بالکل تیار ہے وہ اس کے اوپر کوئی پریشانی کلامت نہیں آرہی بیس وار میں تٹھارا میں اس نے غلط دے دی ہیں لیکن وہ کمپوئیر اس نے مینٹین کیا ہے اپنا اور اس کے ساتھ دو جواب جو دی ہیں بڑے اس ریزیلینٹ بھی میں اس نے جواب دی ہیں تو وہ ہو جائے گا بجائے اس کے کہ جتنا اٹھارا جواب دی ہیں بڑا لیکن دلتا رہا ہے آڈ کوئیشن کی اوپر انسٹیسفائر رہا ہے اور ہر کوئیشن بھی بس نارمل تو دی پوائنٹ ہی نہ ہونے کے برامر جواب دے تو وہ آٹ ہو جائے گا تو اگر آپ کی پرفومنس جو ہے وہ چاہے اچھی نہیں ہے لیکن آپ نے ایک دو بڑے اچھی جواب دیا اور والا کمپویر منڈین رکھا ہے تو یہاں بھی آپ ہو سکتا ہیں تو یہ اوہرال چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور مزید بھی آپ لوگوں سے سنیں گے میرے بعد یاد رکھئے گا چاہے جتنا بھی سن لیں یا جتنا بھی پڑھ لیں آپ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ as it is موکس پھر نہیں دیں گے موکس کے امپورنس وہ کبھی نہ بھولیے گا جتنا بھی یہ چیزیں کرتے رہے ہیں پڑھتے رہے ہیں ساتھ موکس کیجئے گا اور there is difference ایک difference یاد رکھئے گا کہ انٹرویو کی تیاری کر رہا ہے اور written کی تیاری میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے جب آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی جی بی شاہ کے اوپر آپ کیا جانتے ہیں ایک آپ کو نوٹ آپ پہ لکھنے کے لیے تو آپ سو سوچ کے لکھتے ہیں پیرگرافنگ کرتے ہیں ٹائم لگاتے ہیں confidence بھی ہوتا ہے آپ کو کوئی issue نہیں ہوتا ہے اس طرح کا لیکن جب آپ سے پوچھے جائے بتائیں جی بی شاہ کے بارے میں اب کیا بولیں گے آپ کو بتا ہے کہ ایک منٹ سے پہلے مجھے ایک اور question پوچھ لینا ہے یا اس میں سے اور سوال نکال لینا ہے ایک بھی یہ بھی fair ہوتا ہے پینل کو ویسے fair ہوتا ہے انٹون بیٹھوں ہی اور fair ہیں تو آپ یہ practice کر کے دیکھیں اپنے پاس کہ کوئی writer آپ کو اچھا تو پہلے آپ لکھیں دیکھیں پھر آپ اس کو بول کے دیکھیں یا ایمیں بول کے دیکھیں کسی کے سامن دیکھیں آپ کتنا بول سکتا ہے یہ practice آئے گا میرے پاس یاد رکھے گا تو بہت سری طریقے ہیں اس طرح کی practice کرنے کو mocks تو لازمی آپ کو دینے چاہیے ہیں اور جس کو بھی mocks دیں یہ آپ کے لئے بہتر ہے اور ساتھ ساتھ مجھے میرے ایک teacher نے یہ suggest کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو question تمہیں پتہ ہے expected ہے آئیں گے ان کے تم نہ پرچیاں type بنا لو کہ وہ question لکھو پھر اس کا to the point جواب لکھو کہ ویسا تم جواب دو کیونکہ یہ practice ہوتی ہے ہم اس وقت آپ introduction کی بات کر لیں آپ اپنا introduction ایمیں کسی کو دے سکیں آپ confuse ہو جائیں گے پہلے میں matter کی بات کروں پھر inter کی بات کروں یا پھر پہلے میں family کے بارے بات کروں parents کے بارے میں یا پھر اپنے education کی بات کروں یا کونسی experience کی بات کروں یہ آپ باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن بولتے ہیں ہم وہ order maintain ہی رکھ سکتے اس کے لیے ہمیں پہلے لکھا ہونا چاہیے تو یہ ان کی strategy بہت اچھی تھی میرے لیے work کی میں نے جتنا بھی مجھے 68-808 question جو میں نے اپنے تیار کیے تھے اپنے علاقے کے بارے میں اپنے بارے میں کافی subjects writers کے بارے میں وہ میں نے بڑا مجھے فائدہ ہوا اور پھر یہ کر کے آپ کو اتنا آپ کو وہ عادت ہو جاتی ہے practice ہو جاتی ہے is all about my experience جو صرف میرا رہی تھا بلکہ بہت سے لوگوں کا تھا almost 100 plus تو جس کو میں نے بڑا generic ہمیں کیا ہے discuss may be کوئی چیزیں رہے بھی گئی ہوں گے لیکن ابھی تک میرے mind میں یہی چیز ہے so wish you best of luck اور آپ mocks لازمی دیں یہ بلکل دیکھیں students سمجھتا ہیں کہ written لیے academies بغر یہ لی جاتی ہیں میں تو ویسے بے academies کے آق میں نہیں ہوں لیکن میں اس کے حق میں ضرور ہوں کہ آپ mocks لازمی دیں mocks بہت matter کرتا ہے بہت زیادہ matter دیکھیں میرے پاس سنائے return کے میں سمجھاتی یہ کہ چھوپ کر کے پیٹ کے پڑھنے والی بات ہے لیکن mocks چھوپ کر کے isolation میں آپ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ جانا ہے تو وہ پینل ہونا ہے آپ کے سامنے میں تو آپ اکیلے گھر بیٹ کیسے تیاری کر سکتے ہیں اور یہ guidance میں نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں ایک اچھے mentor کے پاس جو آپ کو تیار کرے اور آپ کو چیزیں تیار کر رہے ہیں جس طرح تیاری لیول کے اوپر لوگ criticism theory research کو نہیں فالو کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں یہاں پر بیٹ بٹھا بیٹ جاتا ہے ان areas کو اچھا اپنا فورٹے بنائے کیونکہ یہ بہت بہت matter کرتا ہیں یہ areas اس طرح terms ہو گئی اور چیز ہو گیا overall works تو آپ نے کر لئی اور works جتا نہیں پوچھتے ہیں specific writers کے